میں علماء سے میں مشایخ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے دین اسلام کا مزاق بنانے والے اس شخص کا راستہ روکنے کی کوشش کریں نی بسم اللہ الرحمن الرحیم رضوان بھائی بنیادی طور پر اگر یہ اقرار صاحب نے مطالبہ کیا ہے تو میں ان کے اس مطالبے کے اوپر لبیک کہتا ہوں دیر آئے درست آئے بہت دیر کردی محربات کے آتے ہیں ہم نے تو ایک دو سال پہلے سے اس حق حقی حتیب کے جتنے بھی جیل سادیاں تھی اس کو بے نقاب کیا اقرار آج اگر اس کو بے نقاب کر رہے ہیں تو ہم کلی دور کے اوپر ان کے ساتھ ہیں بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اس اویرنس کو اور اس بات کو جاگر کیا جائے کہ ہوا میں اڑنے والا آت پر چلنے والا اس طرح کی شعب دے بادی کرنے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا نہ ولی ایک ایسا عہدہ اور منصب ہے کہ اس کو کلیم کیا جائے نبوت ایک ایسا عہدہ ہوتا ہے اور ایسا منصب ہوتا ہے کہ اس کا ابلاغ کیا جاتا ہے ولایت کا ابلاغ کرنا کہ میں ولی ہوں جو بندہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں ولی ہوں ایک بات یاد رکھیں وہ کبھی ولی اللہ ہو نہیں سکتا ولایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا اعلان کیا جائے گا اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے شعب دابازی کا اور جدوگری کا اور کہانت کا سہارا لیا جائے میں آپ کے سامنے ایک بات یہ رکھتا ہوں کہ ہمارے اصلاف نے کھلے انداز میں یہ بات کہی ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو کہے کہ میں ولی ہوں اور اس کی نشانی یہ ہے کہ بہوا میں اڑتا ہوں میں آکھ پہ چلتا ہوں میں فضاء میں پھر سکتا ہوں میں پانی پہ چل سکتا ہوں وہ ولی اللہ بڑی دور کی بات ہے وہ جدوگر اور کاہن تو ہو سکتا ہے ولی اللہ نہیں ہو سکتا اور آپ کو پتہ وچ کرافٹ کی صدا پوری دنیا میں مسلمہ طور کے اوپر موت ہے ہم آج اس معاشرے کے اندر بیٹھے ہیں اقرار بھائی کو بھی اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے بہت اچھا کام کی ہے انہوں نے اس کی جالسادی کو بے نکاب کی ہے لیکن ہمارے معاشرے کے اندر روڈوں کے اوپر اشتہار لگے ہوتے ہیں عامل باوہ بنگالی محبوب آپ کے قدموں میں ساتھ بہو کے جگڑے ہتم اس طرح کے کالی کلکتے والی جس کا وار نہ جائے خالی اس طرح کے جو اشتہارات ہیں جو الانیہ آپ فیس بک کے اوپر دیکھ لیں انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ لیں وہ کہتے ہیں ہم سے جادو کروائیں ہم سے عملیات کروائیں تو جادوگری کی اسلام میں کیا سزا ہے پوری دنیا میں اس کی سزا موت ہے یہ جادوگر کاہن ہے میں صرف ایک بات یہ جانتا ہوں کہ مغرب کے معاشرے کو آپ جتنا مردی کنڈیم کریں جتنا مردی برا سمجھ لیں لیکن یہ ایلویونسٹ آپ کو ایلویونسٹ کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو ولی اللہ کلیم نہیں کرتے اگر یہ آنکھوں سے سویاں نکالنا یا موہ سے سویاں نکالنا یہ ولایت کا کوئی منصب آیا تو پھر دنیا کے سب سے بڑے بڑے ایلویونسٹ یہاں پہ مغرب کے معاشرے میں موجود ہیں انہوں نے تو کبھی اپنے آپ کو ولی اللہ کلیم نہیں کیا وہ اپنے آپ کو ایلویونسٹ کہتے ہیں شوبدہ بات کہتے ہیں تو آپ پاکستان کے اندر لوگوں کو اگر یہ ویرناس دیں گے تو اقرار صاحب آپ کے لئے پاکستان کی ہر مسجد کا دروازہ کھل ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ نے یہ جو کام کیا ہے یہ بہت اچھا کام ہے اور یہ جو ابلاغ ہے ابلاغیات کے آپ طالب علم ہیں جنرلیزم اور یہ جو شوب ہے یہ پیغمبرانہ ایک منصب ہے ابلاغ اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں سرانجام دیں گے تو اس کے آپ کو دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہترین نعم البدل دے گا اس طرح کے ہر جنرلی پیر فقیر کو بے نگاب کرنا جہاں پہ علماء کی ذمہ داری ہے وہاں پہ آپ جیسے جنرلسٹ کی ذمہ داری بھی ہے